کہ مندر میں سیوہ کرنے کا پھل یہ ہوتا ہے اگر منصر کے لئے سکتھا کا دھان کرنا پرمچن جتنامہ آئی کی بھاکتا جہاں سنکر بھاکتا جل رہتا ہے وہ نانی کی دور تک جاتی ہے تھوڑی دور تک نانی کی مندر میں تک جم کے بول درہ دیکھئے کہ وہ بہت لمگی تو نہیں جاتی رہا کہ وہ سنکر کی جلات آری تھوڑی دور تک ہو گانی جاتا جتنی دور تک نانی جاتی ہوتی تھوڑی دور تک بھرمچن جاتی شکتہ اس نانی کو سافر ہو تو اسکار سنکر کی مندر میں تو اسکار اگر بہت روگ میں گرسی ہونا بہت روگی ہوگی بہت کوئی بیماری جاتا ہوگی تو اسکار سنکر کے مندر کے بنانے کو تو اسکار جس کو ہم کو سافر کرنا ہے تو اسکار اور وہاں چندن بھی ایک مندی رکھے گا تو اسکار بنایا ہے پہلا یہ جو جلات آری ہے اسکار سندری والا جو اسکار پہلا اسکار اسکار سندری والا جہاں جہاں پر پر بیچ میں موٹی سی لنگ دیتی ہے اس کے آس پاس میں جو جگہ رہتی ہے اس جگہ کو جل سے ساف رہتا ہے اور جل سے ساف رہنے کے بعد اسی کو اپنے شریف پر تھوڑا سا لگائی ہے ہاتھ کو دھولیجئے توڑی سی چندن کی مندی دیتی ہے دونوں اور اور لگا دیتی ہے دوسرا اسکار میں جہاں سے خانی آئے کر جاتا ہے اس پر ایک سندر پر سے کہیں بھی ایک مرمہ کر جائے اسے سندر پر تھوڑا سا ہاتھ سے اس جل سے ساف کر دو اور وہاں ہاتھ کو اپنے اردے سے یا شریر میں جہاں لوگ ایک تکلیف ہے بہت کشک ہے بہت گرد ہے اسے سندر پر لگا اور چندن کی ہاتھ دونے کے بعد چندن کی ایک مندی اسے سندر پر لگیڑا جگہ پر کنی پر رہ رہی کر دیتی ہے یہ تو جگہ آپ ساب ورنسی سے جائے 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 گا یہ تو جگہ آپ نے اگر ساب کر رہے ہیں تو نشیط ہے کتنی بھی بڑے سے بڑی بیماری ہوئے اس کا جزل کٹ سمجی آئے گا تو بیماری سماکت ہو بیماری سماکت ہو بڑے سمجھ دے گا بڑے سمجھ دے گا آپ اپنے بڑے سے سمجھ کر دے گا موسیقی موسیقی